سکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل جاتے ہیں اس پہ مجھے یہ بتائیں کہ شیعوں پہ بسکلی اب یہ بھی کنفرم کریں کہ یہ ان پہ ایک بسکلی الزام ہے یا وہ ہے کہ انہوں نے کلمے میں اضافہ کیا ہے ایک تو سب سے پہلے کہ یہ بات صحیح ہے دوسرا یہ کہ انہوں نے کیا اضافہ کیا ہے ایک تو یہ ہو گیا اچھا اسی طرح بریلیوں نے آپ کو پتا ہے کہ کچھ اضان کے سے پہلے صلات و سلام اور وہ اس کو سپیکر پہ کرتے ہیں بسکلی سپیکر کے اندر اس کو کرتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ ایک اضان کا پارٹ ہے فیضیم بھی لگر کوئی غیر مسلم اگر یہ سنے تو اس کو یہ لگتا ہے وہ تو یہی سمجھے گا ایسے ہی ایسے ہی آنی اس پہ میرا موقف یہ ہے میرے بھائیوں کے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اضافہ ہے یہ سب نہیں کیا ہے دین میں جو اچھی چیز کا اضافہ ہے وہ تو نہ کفر ہے نہ شرک ہے زیادہ زیادہ بدعت ہے اضان کے ساتھ درود کا جو اضافہ انہوں نے کیا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم پہلے درود پڑھتے ہیں پھر وقفہ کرتے ہیں پھر اضان دیتے ہیں اضافہ نہیں کیا وہاں تھوڑا سا وقفہ رکھا ہے لیکن اٹیش تو اس کو کر دی ہے نا مسلم شریف میں حدیث ہے جو اضان کا جواب دے اس کے بعد درود پڑھے اور الوسیلہ والی دعا اللہ سے مانگے میری شفاعت اس کے لئے حلال ہو جائے گی بعد میں تو درود ضرور پڑھے پہلے والا جو درود ہے وہ اضان کے ساتھ اس طریقے سے جوڑ کے تو اس کی مخالفت تو خود غلام صورت سعیدی رحمہ اللہ تعالی جو پاکستان لیول کے محدث تھے بریلویوں کے اور علمی اتبار سے میرے استاد بھی ہیں انہوں نے تو بقیدہ خود اس کے خلاف لکھا ہے اور انہوں نے بڑا یعنی سخت الفاظ میں لکھا ہے شرح صحیح مسلم میں کہ حضرت بلال ہم سے زیادہ عشقی رسول تھے وہ اضان سے پہلے وقفہ کر کے درود نہیں پڑھا کرتے تھے تو آپ نے ایک چیز یعنی ایڈ کی اور ان کی مسجد میں اضان سے پہلے درود نہیں ہوتا تھا اضان کے بعد پڑھواتے تھے وہ بھی کہتے تھے چار پانچ دن کے بعد ایک اضان کے بعد روٹین نہیں بنائی تھی وہ کہتے ہیں منع کیا ہوا ہے کہ روٹین نہیں بنانی ہے اس کو کہی حصہ نہ سمجھ لے اور پانچ چار پانچ دن کے بعد اس لیے کہ ہم پہ کوئی وحابیوں نے کا فتوانہ لگا دے ظاہرہ دھونوں طرف بیلنس رکھنی پڑتی ہے نا کیا کریں آپ کس معاشرے میں رہ رہے ہیں پتہ ان کو بھی تھا انہوں نے لکھ دیئے یہ بات شرح صحیح مسلم کے در تو اسی طریقے سے جو کلمہ ہے کلمہ تو شیعہ سننی کہے کی ہے چھے کلموں کے اوپر بھی میرا کلمہ ہے چار کلمہ ثابت ہیں پہلے اذکار کے طور پہ تو آپ لکھ دیں چھے کلمہ کا ثبوت انجینئر محمد علی مرزا تو نکل آئے گا وہ کلمہ باقی جو شہادت ہے سلاسہ اسے کہتے ہیں تیسری شہادت یعنی اشہدونا علیم ولی اللہ کہ ہم گوائی دیتے ہیں کہ علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہے ہمیں اس جملے سے تو کوئی اختلاف نہیں ہے میں بھی گوائی دیتا ہوں کہ علی بھی اللہ کے ولی ہیں ابوبکر بھی اللہ کے ولی ہیں عمر بھی اللہ کے ولی ہیں عثمان بھی اللہ کے ولی ہیں رضی اللہ عنہم اجمائین وعلیہم السلام اجمائین لیکن اس کو کلمے کے ساتھ ایڈ کر دینا یہ بدت ہے اور یہ خود شیعہ علماء نے اس پہ بدت کا فتوہ لگایا ہوا ہے اسی لئے شیعہ اب تک جو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے فضل سے نماز میں شہادت سلاسہ کوئی نہیں ہے نماز میں وہ محمد عبدالرسول کے روک جاتے ہیں جب بھی کوئی شیعہ ملے اس کو کوئی نماز بتاؤ اپنی کتابوں سے دکھاؤ اور خود کیا پڑھتے ہو اس میں علی و علی اللہ کیوں نہیں پڑھتے ہو ازان میں تو ایڈیشن کر لی وہ تو اہل سنت میں بھی برلویوں نے دروش شریف کے حوالے سے ایک ایڈیشن والا معاملہ کر دیا اور اس طریقے سے دیوبان ایڈیشن نے بھی ایڈیشن کی ہوئی ہے وہ بھی جمعہ کے خطبوں میں خلفہ راشدین کے نام لیتے ہیں تو نبی علی اللہ نے تو نہیں چار خلفہ آگے نام لیے آپ نے کیوں لینے تھے وہ تو بعد میں منے آئے تو وہ جب آپ شیعہ سے بات کریں کہ وہ کہتے ہیں آپ بھی جناب یہ جو حضرت ابو بکر کے لیے عمر کے لیے عثمان کے لیے علی کے لیے چاروں کے نام لے کے حدیثیں میان کرتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کیا خطبے میں بھیان کرتے تھے تو ہم کہتے ہیں نہیں کرتے تھے وہ تو کسی ایک موقع میں بھیان کی تھی تو وہ کہتے ہیں آپ نے بھی تو یہ ایڈیشن کی ہوئی ہے یہ وہی بات ہے کہ بیٹا تو کیوں فیل ہوا اب باری تو آٹھے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا آپ کے دوست کا بیٹا بھی فیل ہو گیا میں بھی فیل ہو گیا تو کیا کونسی نئی بات ہے فیل دونوں ہی ہوئے ہیں تو یہ چیزیں بیدات میں آتی ہیں اس سے کوئی کلمہ لادا نہیں ہو گیا کوئی دین لادا نہیں ہو گیا وہ اسلام سے خارج نہیں ہو گئے ہیں ٹھیک ہو گئے چلی وے اگلا سوال جو ہے وہ میرا امامت سے رلیٹڈ ہے امام بننے کی جو شرائط آئی ہیں اس میں سب سے پہلے کہ تم میں سے جو سب سے عمر میں بڑھا اس کو پہلے آپ